اسلام علیکم ناظرین یہ بنیادی طور پر محبت کی کہانی تھی جارج سمیت اور کیتھی کی محبت کی کہانی اور یہ پچھلی دہائی کی سب سے بڑی کہانی تھی یہ کہانی ہمیشہ پڑھنے اور سننے والوں کے گرم خون میں تھنڈک بن کر اترتی رہے گی جارج سمیت ہاف کاسٹ امریکن تھا اس کے آباؤ اجداد چار سو سال پہلے ایتھیوپیا سے غلام بن کر امریک آئے تھے یہ لوگ صدیوں تک گوروں کے کھیتوں میں کام کرتے رہے ان کے جانور پالتے رہے ان کے لیے بیر اور وائن بناتے رہے اور ان کے گھروں کے لیے جنگل کاٹتے رہے غلامی کے اس دور میں کسی وقت ان کی سیاہ رنگت میں کسی سفید گورے کی جاگ لگ گئی اور یوں ان کی نسل گندوی ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ یہ لوگ جارج سمیت تک پہنچ کر سفید فارم ہو گئے بس جارج کے موٹے ہونٹ اور گھنگریالے بال اس کے آباؤ اجداد کی آخری نشانیاں رہ گئے پیارے دوستو جارج ہارورڈ یونیورسٹی کا گریجوئیٹ تھا وہ سیٹل میں کمپیوٹر سارٹ ویر کا بزنس کرتا تھا اور خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا جبکہ کیتھی کے آباؤ اجداد کا تعلق میکسیکو سے تھا یہ لوگ دو نسل پہلے الپاسو سے نیو یارک شفٹ ہوئے تھے یہ لوگ بھی یورپین امریکن خاندانوں میں مکس ہوتے ہوتے اپنا رنگ و روپ تبدیل کرتے چلے گئے جارج اور کیتھی کی ملاقات واشنگٹن میں ہوئی یہ دونوں سافٹ ویر کی کسی نمائش میں ملے دوستی ہوئی محبت ہوئی دونوں نے شادی کی اور سیٹل میں خوبصورت خوشگوار خوشحال اور گرم جوش زندگی گزارنے لگے شادی کے دو سال بعد معلوم ہوا کہ جارج سمیت کے خون میں کوئی کیمیائی خرابی ہے جس کے باعث سپرم پیدا نہیں ہوتے چنانچہ جارج اولاد کی نعمت سے محروم رہے گا یہ دونوں کے لیے بری خبر تھی کیونکہ دونوں صاحبے اولاد ہونا چاہتے تھے جارج نے ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور ماہرین سے رابطے شروع کر دیئے ان رابطوں کے دوران معلوم ہوا کہ میڈیکل سائنس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کے ذریعے زندگی میں صرف ایک بار چند سپرم پیدا کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ بہت مہنگا تھا اور جارج اور کیتھی نے چند دن سوچا اور اپنا سارا سرمایہ اولاد پر خرش کرنے کا فیصلہ کر لیا جارج نے اپنی کمپنی، اپنا گھر اور اپنی گاڑی بیش دی اور یہ رقم شکاگو میڈیکل سنٹر میں جمع کرا دی علاج شروع ہوا، علاج کامیاب ہوا، سپرم پیدا ہوئے یہ سپرم مصنوعی طریقے سے کیتھی کے جسم میں داخل کیے گئے اور فطرتی عمل شروع ہو گیا جس کے آخر میں اللہ تعالی نے دونوں کو چاند ایسا بیٹا عطا کر دیا جار سمیت اور کیتھی سمیت کی کہانی یہاں تک ایک عام داستان تھی ہم میں سے کون شخص ہے جس کی زندگی میں اس نویت کے غم نہیں ہے انسان کی زندگی غموں، دکھوں، تکلیفوں اور تھاگوں سے بنتی ہے اگر آپ کبھی جولائے کو کپڑا بنتے دیکھیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ جولائے کی کھڑی میں مختلف رنگوں کے سینکڑوں ہزاروں دھاگے ہوتے ہیں دھاگوں کی ایک آفشار اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور دھاگوں کا دوسرا سلسلہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں چلتا ہے جولاہا درمیان میں بیٹھ کر کھڑی چلاتا جاتا ہے اور مختلف رنگوں کے دھاگے کپڑے کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں دھاگوں کا یہ سلسلہ تانہ اور بانہ کہلاتا ہے زندگی بھی ایک ایسی کھڑی ہے جس کا تانہ بھی دکھ ہیں اور بانہ بھی دکھ ہیں لہٰذا ہم سب دکھوں کی کھڑی پر مصیبتوں کے تانے بانے سے بنے ہوئے لوگ ہیں اور جب تک ہماری سانس چلتی رہتی ہے ہم دکھوں سے آزادی نہیں پاسکتے جارج اور کیتھی کی کہانی بھی یہاں تک ایک عام داستان تھی ہم جیسی کہانی جس میں دکھ کا ایک سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر اچانک جارج اور کیتھی کی زندگی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا اور یہ دہائی کی سب سے بڑی کہانی بن گئی ناظرین کیتھی ایک دن اپنے چھ ماہ کے بیٹے کو ٹب میں نہلا رہی تھی اس دوران فون بجا اور کیتھی بیٹے کو ٹب میں چھوڑ کر فون سننے چلی گئی کیتھی نے مارڈلنگ کو آرڈیشن دیا تھا فون پر اسے خوشخبری سنائی گی کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے اور وہ کل دفتر آ کر مارڈلنگ کا کانٹریکٹ سائن کرتے کیتھی کمپنی سے تفصیلات معلوم کرنا شروع کر دیتی ہے اور یوں فون لمبا ہو جاتا ہے وہ فون رکھ کر واپس باتھروم جاتی ہے تو وہاں پر زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اس کا منتظر ہوتا ہے اس کا بیٹا ٹب میں ڈوب کر مر جاتا ہے کیتھی اسپطال فون کرتی ہے ایمبولنس آتی ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر اسپطال پہنچتی ہے ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں لیکن گئی ہوئی سانسیں کبھی واپس نہیں آتی کیتھی دکھ کی اس کیفیت میں ڈوب جاتی ہے جس میں آنکھیں آنسو پیدا کرنا بند کر دیتی ہیں اور ہلک سسکیوں اور آہوں سے خالی ہو جاتے ہیں کیتھی موم کا مجسمہ بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی ہے ناظرین قرامی اس دوران جارج اسپطال آتا ہے اور وہ چپ چاپ کیتھی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے دونوں کے درمیان خاموشی کے ہزار برس گزر جاتے ہیں کیتھی آخر میں جارج کی طرف دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں ہزاروں لاکھوں سال کی اداسی بچی ہوئی تھی جارج اس کی طرف دیکھتا ہے اس کا کندھا دباتا ہے اور نرم آواز میں بولتا ہے I still love you پیارے دوستو چار لفظوں کا یہ فکرہ تہذاب میں الکلی کی بون ثابت ہوتا ہے کیتھی کے مو سے چیخ نکلتی ہے اور وہ جارج کے گلے لگ کر دھانے مار مار کر رونا شروع کر دیتی ہے جارج نے برسوں بعد اپنے دوست کو بتایا کہ مجھے جب اس آنے کے بارے میں معلوم ہوا تو میرے دل کی دھڑکن رک گئی میں افرہ تفری کے عالم میں اسپتال پہنچا میں نے کیتھی کو اسپتال کے فرش پر بیٹھے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اس وقت تک تھپڑ اور تھڑے مارتا رہوں جب تک میں مار سکتا ہوں لیکن پھر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مجھے خیال آیا کہ کیا کیتھی کو مارنے سے ہمارا بیٹا واپس آ جائے گا کیا میرے رونے چیخنے چلانے اور شور کرنے سے ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے گا مجھے محسوس ہوا کہ نہیں کیونکہ ہمارا بیٹا گیا وقت ہو چکا تھا اور گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ماضی دنیا کی وہ واحد چیز ہے جسے قدرت بھی نہیں بدل سکتی میں نے محسوس کیا کہ کیتھی کو اس وقت سب سے زیادہ میری ضرورت ہے چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کہا کہ I still love you ناظرین جارج کا کہنا تھا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ برے واقعات برے سانوں کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے رہتے ہیں بیوی خاون سے شکوا کرتی ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا اور خاون بیوی سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم اگر یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا ہم اس وقت شکوا کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ساتھی بھی اس وقت اسی سانے سے اتنا ہی متاثر ہے جتنا ہم ہیں میرا بیٹا میری بیوی کبھی بیٹا تھا اور کوئی ماں جان بوجھ کر اپنے بیٹے کی جان نہیں لیتی چنانچہ میں اگر اس وقت اسے ملزم ٹھیلانے لگتا تو یہ غم اس کی جان لے لیتا لہٰذا میں نے عام خامند بننے کی بجائے اس کے غم کا بوجھ بٹانے کا فیصلہ کر لیا میں نے اپنی محبت کا کندھا اس کے حوالے کر دیا دوستو جارج کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں اسے کبھی بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا وہ جب بھی بیٹے کا ذکر کرتی ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ کیتھی اولاد ہمارے نصیب میں تھی نہیں چنانچہ آپ کے چاہنے والے جب بھی کوئی غلطی کریں ان سے کوئی کتا ہی ہو جائے آپ ڈانٹنے کی بجائے انہیں صرف اتنا کہہ دیں کہ آئی سٹیل لاب یو اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمچ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آنے کے بعد